یا مہدیم اس اقتباس میں بسرہ کے ایک عظیم راہب کے سلسلے سے جو ہے وہ گفتگو ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معارفت رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے دمشق کا سفر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے آداب اور اخلاق اور ان کی جو سواری تھی اور جانور اور پرندوں نے کس طریقے سے ان کے حکم کو تسلیم کیا اس کے حیرت انگیز اس میں حیرت انگیز چیزیں باقیدہ دیکھی گئی ہیں یہاں پر رکھ کر کے میں آپ کی خدمت مرز کروں کہ اب یہ جو بیانات ہیں یہ خود راوی نے جو ہے بیان کیا ہے راوی کا بیان یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بسرہ کے بازار میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ راہب کا راہبوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا اور آ کر کے اس نے جو ہے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے جو سردار ہیں اور جو کیا نامے کی ہمارے سربراہ اور جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہے لہذا جو ہے ان لوگوں نے پہلی فرصت میں تو انکار کیا اس کی دعوت کا انکار کیا لیکن چونکہ ان سب نے بہت زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہاں پر گئے تو اب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس جگہ پر پہنچے تو ایک بہت بڑا گرجہ گھر تھا جس میں ہم لوگ گئے تو میں نے دیکھا کہ یہ جو دانشمند ہے یہ شخص اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے جو ہے اپنی عظیم دانشمند شخص جو ہے یہ تھے اور وہاں پر موجب کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں دیکھا اور ہمارا تجزیہ کیا اور اپنے علم کے مطابق جو ہے انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے اور سب سے پہلے انہوں نے جو پوچھا وہ یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کس قبیلے سے ہیں تو میں نے جو ہے اپنا بتایا کہ بنی عبد الشمس قبیلہ بتایا تو انہوں نے ایک اور سوال کیا یہ جو تھے دانشمند جو راہب جنہیں بتایا گیا ہے انہوں نے ایک سوال اور کیا وہ یہ کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے بنی حاشم کا ایک جوان ہے جسے عبد المطلب کا یتیم کہا جاتا ہے عبد المطلب کا یتیم پوتا کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب عبد المطلب کا نام سنا اور ان کے پوتے کے سلسلے سے سنا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سن کر کے اس کی ایک عجیب آواز اور ایک چیخ نکلی اور کہتے ہیں اسی چیخ کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً اس قیفیت میں پہنچ گئے کہ جیسے وہ بے ہوش ہو گئے یہ عجیب چیز تھی اور کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے تقریباً کہتے ہیں پھر وہ کھڑے ہوئے اور جو ہے رونے لگے اور جو ہے بہت ہی افسوس ظاہر کیا یہاں پر وہ روتے روتے انہوں نے بہت ہی افسوس ظاہر کیا اور یہ کہا کہ کہ جو ہے عیسائی مذہب وہ برباد ہو گیا یعنی عجیب چیز ہے معرفت کس حد تک ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہتے ہیں عیسائی مذہب برباد ہو گیا پھر وہ کافی دیر تک جو ہے بہت ہی پریشان تھے اور کافی دیر تک ایک فکر میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے جو کہ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک اہم ہے جو فکر میں تھے کہتے ہیں کہ اور ان کے کچھ شاگرد تھے تقریباً آٹھ نو شاگرد جو بھی تھے وہ ان کے اردگرد جو ہے وہ کھڑے رہے اور کہتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا یہ سمھلے جب ان کو جو ہے ان کے بدن میں تھوڑی قوت آئی تو انہوں نے جو ہے سوال کرنا شروع کیا اب اور سوال میں سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ کیا کہ کیا میں اس شخص سے اس شخصیت سے ملاقات کر سکتا ہوں جس کو تم عبد المطلب علیہ السلام کا جو ہے یتیم پوتا کہہ رہے ہو تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں میں باقاعدہ طور پر آپ کی جو ہے ملاقات کروا دوں گا آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں میں ملاقات کروا دوں گا لوگ لے کر کے رسول کی خدمت میں پہنچے یعنی اس بازار میں پہنچے جہاں پر رسول موجود تھے کیتے ہیں کہ جب یہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ یہ ایک شخص ہے جس کے چہرے سے ایک نور ساتھے ہو رہا ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے ایک نور ساتھے ہو رہا اور ایک حجوم ہے جو رسول کے اردگرد باغدہ لگا ہوا ہے لوگوں کا ایک حجوم ہے جو رسول کے اردگرد باغدہ لگا ہوا ہے کیتے ہیں کہ یہ جب پہنچے تو اب یہاں پر وہ قافلے والے ان لوگوں نے جو ہے اب یہاں سے ان کا بیان یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کے علم کا اور اس کی دانشمندی کا تھوڑا سا جو ہے باقاعدہ طور پر دیکھا جائے کہ کتنا علم ان کے پاس ہے اور کتنی اقل اور کتنی دانشمندی ہے کہ یہ کیا رسول کو واقعا پہلی فرصت میں پہچان لیتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے ہیں کہتے ہیں یہ سوچ کر کے ہم لوگوں نے ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے علم اور دانشمندی کے بنیاد پر پہلی فرصت میں ہی رسول کو پہچان جوا تھا اور اس نے کہا کہا نہیں رسول یہ ہیں یعنی یہ بہت ہی اہم ہے یہ وہ شخصیتیں ہیں جو غیر مذہب کی ہیں مگر معرفت اتنی زیادہ ہے اور کہتے ہیں کہ بغدہ پہچان جوا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس نے ایک آواز بلند کی رسول کو دیکھا اور ایک آواز بلند کی کیا کہا بحق عیسیٰ بحق عیسیٰ میں نے ان شخص کو اس شخص کو پا لیا اس شخصیت کو پا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جذبات میں ڈوبا ہوا اور جو ہے وہ آیا کہاں پر آیا رسول کی خدمت میں اور رسول کی خدمت میں آ کر کے اس نے رسول کے سر کا بوسہ لیا اور یہ کہتے ہوئے بوسہ لیا کہ آپ ہی مقدس ہیں آپ کو ہی خدا نے بھیجا ہے آپ ہی الہی منصب پر فائز ہیں جو منصب آپ کو عطا کیا وہ خدا نے ہی عطا کیا آپ ہی اس کے حق دار ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر رسول کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہتے ہیں پھر اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق بہت سے سوالات جو ہے کیے اور ان سب سارے سوالات کے جو جوابات تھے وہ رسول نے اسے باقاعدہ اس طریقے سے دیا کہ اسے اتمنان ہو گیا یعنی اتمنان بخش جو ہے اسے جواب دیا دانشمند شخص نے جو ہے کہا کہ اگر وہ اس نے جب سارے سوالات کا جواب جب اسے مل گیا تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے یہاں پر رکھ کر کے یہ کہا کہ اگر میں جو ہے حکومت کے وقت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے وقت تک زندہ رہا تو ان کے لئے راہ خدا میں جنگ کریں گے یعنی میں خود اس نے کہا کہا کہ میں خود جنگ کروں گا راہ خدا میں رسول کی طرف سے اور اس کا اس نے اعلان کیا جس نے بھی اور باقاعدہ اس نے اس چیز کا بھی اعلان کیا کہ جس نے بھی رسول کی عطاعت حاصل کی اس نے عبدی زندگی حاصل کی اور جس نے ان کی عطاعت نہیں کی ان کی مخالفت کی کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے مرے گا یعنی کہ ہمیشہ کے لئے وہ مردہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے اسے موت آ جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لئے مرے گا یہ تمام عظیم مفادات ان کے ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ کیوں اس نے ایسا کہا کہا اس لئے کہ یہ ساری عظیم جو مفادات ہیں خود رسول کے ساتھ ہیں پھر اس نے جو ہے پیغمبر کے سر کا بوسہ لیا اور پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلان نبوت ہونے کے پہلے بہت سارے ایسے لوگ تھے اور ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے رسول کو دیکھا نہیں تھا مگر علم تھا رسول کے متعلق مگر معرفت تھی رسول کی مگر پہچانتے تھے رسول کو بس عزیزان گرامی ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام کو دیکھا تو نہیں لیکن ہمیں معرفت ہونی چاہیے اپنے امام کی ہمیں اپنے امام کو پہچاننا چاہیے لہٰذا آج کے اس اقتباس کے سلسلے سے اور اس کے ذریعے سے میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کروں گا کہ اے میرے خدا ہمارے ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون علیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ موسیقی موسیقی